اسلام علیکم دوستو پی ڈی ایم حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ سٹوری کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس ویڈیو کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت نے نو مائی کو ہونے والے پور تشدد واقعات کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے تارکین وطن کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابتدائی تحقیقات کے دوران ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث پانچ سو سے زائد پاکستانیوں کی شناخت بھی کر لی گئی ہے وفاقی حکومت نے ریاست مخالف سرگرمیوں کو انجام دینے پروپاگنڈا کرنے ایسی کاروائیوں پر اکسانیں بڑھاوہ دینے اور جسمانی مالیہ اخلاقی مدد فراہم کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے ابتدائی تحقیقات کے دوران قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے پانچ سو سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کا ریکارڈ تھا کیا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے ایسی کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں تحقیقات کے دوران بعض اوورسیز پاکستانیوں کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط کا بھی انکشاف ہوا ہے یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے ذرائع کے مطابق بیرون ملک مقیم بعض اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت حاصل کرنے کے ساتھ ریاست مخالف کاروائیاں کو بڑھا رہے ہیں تحقیقات کے دوران ان لوگوں کے کال ریکارڈ، سوشل میڈیا، سرگرمیوں، مالیاتی لیندین اور ان کی ہسٹری کو دیکھا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف پروپاگنڈا کرنے والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اب آپ یہ کلپ دیکھیں کچھ دن قبل نوروے میں یہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ کے ساتھ جس پر پیڈی ایم نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا اور اس سے پوری دنیا میں تاثر گیا کہ پی ٹی آئی تو اس قدر مقبول ہے اور یہ اس جماعت کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر اب اوورسیز پاکستانیوں کو ڈر آیا جائے گا کہ باز آ جاؤ ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو ہم چوروں کو اکسپٹ کر لو نہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہارے پاسپورٹ بین کروائیں گے تمہیں ڈیپورٹ کروائیں گے تو وہی بات ہو گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اب پاکستانی ڈر کر عزت کریں اور ان کو اکسپٹ کر لیں لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ عزت ڈر کر نہیں اور پیسے کے زور پر نہیں لی جا سکتی عزت اللہ دیتا ہے وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے دنیا میں ظلیل کر دے اس لیے عوام کو ڈرانے کی بجائے ایسے کام کیے جائیں جس سے آپ کی عزت عوام کی نظروں میں بڑھ جائے دوسری جانب دوستو امریکہ سے بھی پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے خطرناک پیغامات آ چکے ہیں سیکٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن نے پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈر سے رابطے کی اہمیت پر زور دے دیا ہے انٹونی بلنکن نے امریکی قانون سازوں کو لکھے گئے خط میں پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ واشنگٹن کے مسلسل روابط کے ساتھ ساتھ ازاد اظہار رائے اور سیاسی شمولیت جیسے مسائل پر اہم خدشات کو بھی جاگر کیا ڈان اخبار میں شائع ریپورٹ کے مطابق خط دراصل ایک اور خط کے جواب میں تحریر کیا گیا تھا جو ساٹھ سے زائد امریکی قانون سازوں نے انٹونی بلنکن کو سولہ مئی کو بھیجا تھا جس میں ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور بنیادی انسانی حقوق کے تحافظ کے لیے اپنے اختیار میں مجود تمام وسائل استعمال کریں سیکٹری نے اپنے جواب میں انسانی حقوق اور جمہوریت پر امریکی موقف پر سمجھوتا کیے بغیر پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے حوالے سے توازن کے قیام پر زور دیا اس حوالے سے بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس بات کو یقینی منایا گیا کہ امریکہ کسی ایسے تنازے میں فریق نہیں بننا چاہتا جس کے بارے میں امریکی دارالحکومت میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جلد ختم ہونے والا نہیں ختم قانون سازوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے نئی شہریوں کی حقوق کا مکمل احترام کرنے والا خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکی مفاد میں ہے پھر اس میں سیکٹری انٹونی بلنکن کے نو مئی کے بیان کا حوالہ دیا گیا جو پاکستان بھر میں فوجی تنصیبات پر مشتعل حجم کے حملے کے چند گھنٹے بعد جارے کیا گیا تھا اس کے بعد خط قانون سازوں کو مطلع کیا کہ محکمہ خارجہ حکومت پاکستان اور ملک کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھتا ہے اور جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی سب کے لئے ایک سا برقرار رکھنے کی بھرپور حمایت بھی کرتا ہے جبکہ سیکٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن نے پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز سے رابطے کی اہمیت پر زور بھی دیا یہاں واضح ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جو اپنی عوام کے ساتھ ایسا کرتی ہیں وہ ہمارے مفادات میں نہیں اس میں بھی ایک واضح پیغام ہے کہ سویلینز کا ٹرائل آرمی عدالتوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ہم ہاتھ اٹھا لیں گے پاکستان سے اور امریکہ کی مدد کے بینا پاکستان آئی ایم ایف سے بھی لون نہیں لے سکتا اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا تو یہاں واضح ہے کہ امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے ڈپلومیٹک لفظوں میں کہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا ہے کہ امران خان سے جان نہ چھڑوائیں ان سے بات کریں ان سے بات کر کے ہی تمام مسائل کا حل نکلے گا اور پاکستان ایک امن کی طرف گامزن ہوگا